اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو اچھی ویڈیوز مل سکیں تو ملتے ہیں اس وقت آمیر بھائی سے اسلام علیکم بھائی کیا چال ہے ٹھیک دا کہیں بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا ہے ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ کی شعب صدر بزار کی پھلوں کی سب سے برانی شعب ہے تو کیا ایسی آپ نے سٹرگل شروع کی تھوڑا سپنے بارے میں بتائیں کتنی سٹرگل کیا آپ کے بڑوں نے اور آپ اس مقام تک پہنچی ہیں چھوڑا سپنے بارے میں بتائیں یہاں پر میرے دادا جی سب سے پہلے پھر اس کے بعد میرے والد صاحب آئے ہیں والد صاحب کے بعد پھر آپ میری یہاں پر سیسری لڑی ہے تو یہاں پر میند کی ہے شکر اللہ کا کبھی کسی سے مانگا نہیں کبھی کسی سے ایسا کام نہیں کیا کہ آج کسی سے ماردل راضی ہو اور الحمدللہ ہم نے کالٹی اچھی بیچی ہے کسی گاہ کو نراض نہیں کیا گاہ کو کسی کوئی گندی چیز دیئی ہے کہ دکھایا کچھ ہو دیا کچھ جو چیز ہے صاف ستری ہے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی شوق کو یہاں پر تقریباً پچاس سے پچپن سال ہو گئے ہیں میرے دادا جی تھے اس کے بعد میرے والد صاحب آئے ہیں اس کے بعد میں آئے ہوں والد صاحب کا کیا نام تھا آپ کے میرے والد صاحب کا نام مہر علائی مہر علائی تھے تو مہر علائی صاحب نے کتنا عرصہ یہ کام کی ہے الحمدللہ انہوں نے بھی یہاں پر کوئی چالیس سال کام کی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں میرے والد صاحب کا بہت بڑا کردار آئے ہیں میرے والد صاحب کا جو کردار تھا وہی کردار میرا ہے نہ کبھی گاہ کے ہم نے بحث کی ہے گاہ کو پریفواہش کے مطابق دیئے چیز میرے والد صاحب نے کہا چیز وہ لگانی ہے جو گاہ کو پسند آئے اگر تمہیں پسند نہیں آئے کہ تم گاہ کو دو گے تو وہ گاہ خراب ہو جائے گا الحمدللہ انہوں نے ایسا کبھی کام نہیں کیا سبیتھی میرے جو ہے ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں الحمدللہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہوں نے مجھے دعائیں دی تھی کہ بیٹا تو کامیاب ہوگا انشاءاللہ تو کبھی ناکام نہیں ہوگا انشاءاللہ تو آمیر بھائی ہمارے دیکھنے والے ویور جانا چاہتے ہیں کہ سندر بزار میں آپ کی شاپ کی ٹائمنگ کیا ہے کہ صبح کتنے بجے آپ اپن کرتے ہیں شام کو کتنے بجے کلوز کرتے ہیں یاسر بھائی میری ٹائمنگ ہے صبح میں منڈی جاتا ہوں چار سے ساڑھے چار بجے اور منڈی سے پھر آتے ہیں ساڑھے آٹھ سے نو بجے پھر ساڑھے نو سے ساڑھے آٹھ سے نو تقریباً کوئی رات گیارہ بج جاتے ہیں مجھے یہاں پر یعنی کہ صبح نو بجے دکان اپن ہوتی ہے اور رات دس گیارہ بجے تک کلوز ہو جاتی ہے یعنی کہ پورے ڈے کے اندر آپ کی شاپ جو ہے وہ ورکنگ میں ہوتی ہے آمیر بھائی ساتھ ہی مجھے بتائیے گا کہ آج جو محول چل رہا ہے لوگ بڑے پریشان ہیں بے روزگاری بہت زیادہ ہے تو اس میں آپ ہمارے دیکھنے والوں ویورز کو کیا ایک میسی دیں گے جس سے ان کو حوصلہ ہے انہیں پتا چلے کہ ایک مینت کا نوجوان نے ایک میسیج دیا ہے کیا یسر بھائی اس میں جو مینت کرتا ہے وہ کبھی نہیں گھبراتا مینت کرو اللہ پاک اس کا پھل دے گا آپ کو مینت میں ہی سب کچھ ہے مینت نہیں کرو گا تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا کچھ کامیابی نہیں ملے گی آپ کو چلیں یہاں پر ایک ہمارے گاک بھی ہیں اس وقت انہوں نے یہ خطودہ خریدنے ہیں سر کیا کہیں گے انس دکان کے بارے میں میں یہ کہوں گا دکان تو ان کی چھوٹی ہے لیکن ان کا دل بہت بڑا ہے یعنی کہ جب بھی ہم کوئی فروٹ ویرہ لینے یہاں پہ آتے ہیں ان کی کوالٹی کے بعد ہمیں خود اجازت دیتے ہیں کہ اپنی مردی سے جو ہے اس کا اپنا فروٹ ٹیلی تھی ہے اور قیمت بھی جو ہے بزار کے منابق مناصل بھی ہوتی ہے ان کا پیار محبت اخلاق اور کوالٹی کے وجہ سے ہم دور سے آتے ہیں یعنی کہ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں اور جب بھی دیکھیں ویورز ہمارے دیکھنے والے لازمی اس چیز کو نوٹ کریں گے کہ جس طریقے سے ہمارے ابھی ایک دوست نے بتایا کہ جب وہ یہاں پہ خریداری کرنے کیلئے آتے ہیں تو آمیر بھائی کی اجازت ہوتی ہے کہ اپنی مرضی سے اپنی مرضی کا پھل جو ہے وہ انتخاب کریں اور اسے خریدیں تو یہ بہت کم شاپ کیپر کی سوچ ہوتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ تو یہی سوچ ہوئے ہوتی ہیں کہ اگر کسپر نے اپنی مرضی سے کسی چیز کا انتخاب کیا تو کہیں اچھا اچھا پھل نہ لے جائے اچھا اچھا چیز نہ لے جائے آمیر بھائی ہمارے دیکھنے والے ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ صدر بزار میں آپ کی شاپ کی ٹائمنگ کیا ہے کہ صبح کتنے بجے آپ اپن کرتے ہیں شام کو کتنے بجے کلوز کرتے ہیں یا سر بھائی میری ٹائمنگ ہے صبح میں منڈی جاتا ہوں چار سے ساڑھے چار بجے اور منڈی سے پھر آتے ہیں ساڑھے آٹھ سے نو بجے پھر ساڑھے آٹھ سے نو تقریباً کوئی رات گیارہ بج جاتے ہیں مجھے یہاں پر یعنی کہ صبح نو بجے دکان اپن ہوتی ہے اور رات دس گیارہ بجے تک کلوز ہو جاتی ہے یعنی کہ پورے ڈے کے اندر آپ کی شاپ جو ہے وہ ورکنگ میں ہوتی ہے آمیر بھائی ساتھ ہی مجھے بتائیے گا کہ آج جو محول چل رہے ہیں لوگ بڑے پریشان ہیں بیروزگاری بہت زیادہ ہے تو اس میں آپ ہمارے دیکھنے والوں ویورز کو کیا ایک میسیج دیں گے جس سے ان کو حوصلہ ہے انہیں پتا چلے کہ ایک مینت کا نوجوان نے ایک میسیج دیا ہے یاسر بھائی اس میں جو مینت کرتا ہے وہ کبھی نہیں گھبراتا مینت کرو اللہ پاک اس کا پھل دے گا آپ کو میند میں ہی سب کچھ ہے میند نہیں کرو گا تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا کچھ کامیابی نہیں ملے گی آپ کو اس میں آپ نماز بہت کی نماز پڑھیں الحمدللہ اللہ پاک اس میں برکت دے لے گا آپ کو کاروبار میں برکت ہوگی اور پھر دین میں بھی سکون ہے دنیا میں بھی سکون ہے بہت بہت شکریہ آور بھائی ہمارے دیکھنے والے ویورز ایک بار پھر میں پتاتا چلوں کہ صدر بزار لاہور کینٹ میں میں موجود ہوں اور آج آمر بھائی جن کی پھل کی شاپ جو ہے صدر بزار کی سب سے پرانی شاپ ہے وہاں پہ ہم نے آمر بھائی کے ویوز جانے ہیں تو امید ہے کہ نیکس سائم پھر ملیں گے میرے ساتھ ہی جڑے رہیے گا آخر میں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے ہمارے علم اور رزق میں پرکت ادا کرے آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ